خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تو بریک سے پہلے بشارت صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے ایک وقت یہاں پہ ان کی کانسونسی میں ایک چیز کا اناؤگریشن ہوا ڈالپنٹ ور کا اناؤگریشن ہوا وہاں جو تختی لگائی گئی یہ کنسرن ایملے تھے بشارت بخاری ان کا نام بھی اس میں نہیں تھا ایم پی سیدھا آئے اور انہوں نے وہ وہاں پہ اناؤگریشن کیا شاید انہیں بلایا بھی نہیں گئے تھا بشارت صاحب یاد دلانا چاہوں گا کیا آپ کو اس ایمیٹ کے لیے بھلایا گیا تھا نہیں آپ نے اس پہ کبھی بات کی کیا آپ کی کانسونسی میں آکے کوئی تختی لگا رہا ہے وڈالپنٹ ورک کا اناؤگریشن کر رہا ہے اور آپ کو نہ بھلایا جاتا ہے نہ آپ کی اس نیم پلیٹ ہوتی ہو نیم پلیٹ میں آپ کا نام ہوتا ہے بہترم بیک سب ایم پی ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے پندرہ کانسونسیز جو ہیں اسمبلی سیگمنٹس وہاں سے ووٹ ملا اور اگر وہ سنگرامہ کانسونسی میں خود گئے مجھے پوچھا نہیں وہ ایم پی ہیں اس سیگمنٹ کے تو وہ جا سکتے ہیں ہاں چونکہ ایک پارٹی میں ہم ہیں میملے ہی نہیں تھا بلکہ منسٹر بھی تھا اس وقت اب یہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بلایا نہیں نام لکھا نہیں کہا یہ ان کی مرضی ان کی سوچ ان کا خیال ان کا تخیل مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں کیونکہ ان کی اپنی شخصیت ہے وہ کس طرح سے خود کو ڈیل کرتے ہیں خود اپنے ساتھ یا خود کو آگے لے جاتے ہیں ان کا کام ہے اور انہوں نے دوبارہ سوال پوچھا اسی اعتبار سے میں نے کہا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں سو مجھے آج بھی ان کے ساتھ کوئی گلہ نہیں اس اعتبار سے اگر ان کو یہ بہتر لگا مناسب سمجھا خود آگے لے جانا ٹھیک میں نے ویلکم کیا اس کا ایک دوسرا میں نے اس لئے بات نہیں کی کہ یہ ساری باتیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اندر اندر کرتے تھے لیکن ہوتا کچھ نہیں تھا اس لئے پھر میں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا مظفر بیگ آپ کی کانسپنسی میں اب آپ کے اپننٹ بھی ہیں وہ خود لڑتے ہیں یا ان کی اہل یا لڑتی ہے یا کون لڑتے ہیں یہاں سے پی ڈی پی کے ان کو اب آپ آمنے سامنے ہوگے جب آپ ایک ہی پارٹی میں تھے کیا مظفر بیگ مفتی صاحب کے تینیور میں پیریڈ میں یا محبا جی کے پیریڈ میں آپ کو آپ کا قد کمزور کرنے کی کوشش کرے تھے مجھے بہت تکلیفیں دی گئی اندر بہت سادہ یہ میرا شاید گردہ کلیجہ ہی ہے کہ میں آگے بڑھتا گیا اور لوگوں کے کام کرتا گیا بہت رکاوٹیں ہائل ہوئیں لیکن اللہ صلی اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے کامیابی دی پیڈی پی میں گھٹ بندی پہلے سے تھی دوزار نو کے بعد شروع ہی اپریل میں اپریل کے بعد اور کبھی آپ کو بھی کچھ گھٹوں کے ساتھ بڑا جاتا تھا نہیں میں کسی گھٹ کے ساتھ نہیں تھا میں کبھی کسی گھٹ کے ساتھ میرا نام لیا ہی نہیں گیا ہے کیونکہ میں ٹنہ ٹن سامنے بولتا تھا اب جب آپ کا پہلا پورٹ فولیو تھا پیڈی پی میں اس کے بعد آپ کا پورٹ فولیو چینج کیا گیا تب کہا گیا کہ گھٹ بندی کی بات ہے لوگوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن جب میرا پہلا پورٹ فولیو چینج ہوا مفتی صاحب کے بعد تو میں نے اعتراض جتایا حالانکہ جو پورٹ فولیو مجھے دیا گیا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا ریونیو بہت بہت امپورٹنٹ تھا وہ لیکن میں نے اعتراض جتایا میں نے کہا اگر انسان کہیں کام کرتا ہے پولیسی میکنگ کرتا ہے پہلے تین چار مہنے آپ کو لگتے ہیں محکمہ سمجھنے میں سمجھنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کی کتنی اچھی چیزیں ہیں جن کو آپ برقرار رکھیں اور کہاں کہاں چیزیں درست کرنا مطلوب ہیں یا کہاں پہ ایمنمنٹس کرنا ہے آپ اس کا بھی ایک پروپوزل بنا لیتے ہیں اور ایک اپنا گول بناتے ہیں ایک لاہی عمل تائے کرتے ہیں آپ کے کس طرح سے آگے بڑھیں اچانک آپ کے دس مینے کے بعد پورٹ فولیو چینج ہو جاتا ہے تو آپ نے جتنا سوچا سمجھا بالا دیکھا ہوتا ہے وہ سارا دھرے کا دھرہ رہ جاتا ہے اور پھر دس مینے میں ریونیو میں رہا ریونیو میں دن رات کام کیا اور بہت ساری چیزیں تھیں ریاست کے عوام کے اعتبار سے جو ان سب لوگوں کو زمینی سطبے جو دقت ہیں جو مجھے ایک کسان کے طور بھی مجھے معلوم ہے ایک باغ والے کے طور بھی معلوم ہے میں نے سوچا تھا ان سب چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے وہ بھی ساری چیزیں پائل میں دھری کی دری رہ گئیں کیونکہ میں دس مینے کے بعد میرا چینج ہو گیا بشار صاحب وقت کی کمی ہے ایک پچھلے دنوں یہاں ایک نیا فیکٹر بن کے آیا تھا سجاد گنی لون کا تب وہ کہیں چیپ نسٹری کے خواب انہوں نے دیکھنا شروع کی تھے خواب ہارے ایک دیکھ سکتا ہے برا نہیں ہے خواب دیکھنا لیکن اس بیچ میں یہاں پی ڈی پی اور ناشنل کانفرنس اکٹی ہو گئی تھی نہیں اکٹی اس لیے نہیں ہوئی تھی یہ تھا کہ بسکلی ایک پی ڈی پی اور کانگرس اکٹے ہو گئے تھے اور نیشنل کانفرنس کب باہر کا سپورٹ تھا تاکہ آپ فورٹی فائیو کو فورٹی فور کو کراس کر فورٹی فور کو کراس کر سکے اور کیونکہ سجاد صاحب پہلے ہی الائی تھے شاید بی جی بی کے ساتھ اس لیے کانگرس اور پی ڈی پی سرکار بنانے والی تھی اور نیشنل کانفرنس کا باہر کا سپورٹ تھا ٹو کروس فورٹی فور کراس فورٹی فور کوئی مجبوری انہیں ایک پیج پہ تو لے آئی تھی اگر کل یہی ہو جاتا ہے کیا پوسبلٹیز ہیں یہ پی ڈی پی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشارت صاحب کو لگا کہ ادھر پاور آ رہا ہے تو وہ پاور کی طرف چلا گیا اگر کل یہی کچھ یہاں ہو جاتا ہے پاور ادھر کی طرف شفت ہو جاتا ہے جس کو یہ لگتا کہ پاور ادھر آتا ہے تو میں بڑا خوش ہوں کیونکہ اگر پارٹی سرکار میں آتی ہے تو جو لوگوں کے خواب ہیں یا جو میرے ارادے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچیں گے وہ ایپسولٹی پائے تکمیل کو پہنچیں گے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی استعبا دیا تھا میں نے پہلے ہی استعبا نہیں دیا میں نے دو بار استعبا دیا اس سے پہلے لیکن میں آپ کو آج یہ بریک کرتا ہوں میں نے اس سے پہلے ایک بار سرکار دوزار پندرہ میں سرکار بننے کہ ایک مہنے کے بعد استعبا دیا تھا میری زبانی مردہ میں استعبا دیا رہا ہوں پھر نہیں دیا کچھ ہو گیا پھر میں نے اکٹوبر یا نومبر دوزار پندرہ میں بھی استعبا دیا تھا آج میں بریک کر رہا ہوں نیوز آپ کو اس وقت ساؤت کشمیر میں نورت کشمیر کے ہم بات کریں گے ساؤت کشمیر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے سوچویشن وہاں کی بہت زیادہ ہے لیکن نورت کشمیر میں ایلیکشن ہے پارلیمانی چناؤ ہے آپ بھی پرچار کے لیے جا رہی ہے آپ کو اپنی نورت میں پندرہ سیٹوں کا ہے کینڈیٹس سارے ادھر کے ہیں ووٹر ادھر کا زیادہ ہے ادھر کا کم ووٹ پڑتا ہے کیونکہ بارہ مولا ڈسٹر کے کینڈیٹس ہیں نورت کے ادھر کے کپوڑا کے کم ووٹ پرسنٹیز زیادہ وہاں ہوتی ہے وہاں کے ووٹرز کو آپ کیا بتا رہے ہیں کس طرح آپ میں کریری کا ہوں ادھر ادھر کا نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو کنڈیٹ دیکھنا ہوتا ہے یا کونسی پارٹی کا چانس بندہ ہے جو وہاں بات کر لے یا کنڈیٹ بات کر لے جو بہتر ہوگا لوگ بہتر فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ علاقہ وات دیکھیں تو یہ تو بیسک انسانی اصول اور انسانی سماج کے خلاف ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے ایک یہ دوسرا اس میں آپ سیدھا بتا دیجئے لوگوں کو کہ بھائی صاحب آپ اچھا نمائندہ بیجئے اگر آپ علاقہ وات دیکھیں تو ہر گاؤں کہے گا میرا ایم ایلے ہونا چاہیے آپ کو بھی بول رہا ہوں آپ بھی سیاست جوئن کر لیے بشارت صاحب بہت شکریہ بشارت بخاری دعوت ہمیں بھی سیاست کی دے ڈالی لیکن آنے والے انتخابات اور بشارت بخاری صاحب انہی انتخابات کے ساتھ اسمبلی کے انتخابات کب ہوتے ہیں اس پہ بھی ان کی نظر ہے لیکن حالات کیا ہیں یہ وقت ہی بتائے گا فلال آج کی تقرار سے بس اتنا ہی دیجئے اجازت رب کائنات کے لئے مرضی پھر کریں آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی